اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سب کی من پسند آلو گوبے کی سبزی جو بہت ہی لذیذ اور بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہمیں ایک بڑا سپون آئل کا ایک پین میں ہم آئل لے لیں گے اور اس کو ہم کر لیں گے گرم جب آئل گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر فائنلی چاپ کیا ہوا ایک بڑا انین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلی سے کر دیں سبسکرائب اور میری ویڈیو کو کر دیں لائک جی تو انین ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس میں اسی طرح سے تھوڑی سی ریڈ چلیز بھی ایڈ کر دیں گے پھر ہم تین سے چار منٹ کے لئے اس پیاس کو سوتے کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کرش کیا ہوا گارلک اور جنجر تب تک پکائیں گے جب تک اس کی سمیل نہ چلی جائے اب ہم ایڈ کریں گے آدھا چمچ حلدی کا اور آدھا ہی چمچ لال مرچ کا ان کو بھی ہم سوتے کر لیں گے اس کے بعد ہم یہ فائنلی کٹ کی ہوئی گرین چلیز ایڈ کر کے اس کو اچھے طرح سے روست کر لیں گے ان سارے سپائسز کو روست کرنے کے بعد اس میں ہم کٹے ہوئے آلو ایڈ کریں گے یہ تین کٹے ہوئے آلو ہیں میرے پاس یہ میں ایڈ کر رہی ہوں ان کو بھی ہم اچھی طرح سے سوتے کر لیں گے جب ان پوٹیٹوز کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر سفید زیرہ آدھا چھوٹا چمچ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح ہی آدھا ٹی سپون ہم ایڈ کر دیں گے دھنیا کا اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم کٹی بھی پھول گو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اب اسی طرح سے ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے سوتے کر لیں گے سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم ایک ٹی سپون وائٹ مینگر کا ایڈ کر دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد ہم تقریباً ون کب پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم ڈھک کر اس کو پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے بعد اس کو چیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے آلو گو بھی کی سبزی مزیدار سی تیار ہو چکی ہے اس کو آپ انجوائے کریں روٹی کے ساتھ بہت ہی لذیر تیار ہوئی ہے یہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک شکریہ شکریہ اللہ حافظ